اسلام علیکم جی باسد علی آزر ہے دو تین ٹاپک ہے سب سے پہلے تو محمد آمری کا ویزا جو ابھی تک پتہ چلا کہ نہیں لگا حیرت ہے پاکستان کا کلیروں کوئی کلپ کرکٹ کا کلیر ہے یا کلپ کی ٹیم تو جانے نہیں پاکستان کی ٹیم جانے اور آئیلینڈ بہت ویزا نہیں دی رہا میرے لیے تو بہت سپرائز پاکستان ہے اور اس کو پی سی بی کو میرے خانے بہت سکت الفاظ میں مضمت کرنی چاہیے ہم جا رہے ہیں وڈکر کی تیاری کیلئے آئیلینڈ ہمارے گروپ میں اگر وہ پہلے سے ڈر گئے آئیلینڈ محمد آمر سے اس کو ویزا نہیں دی رہے تو یہ جاتی ہے میرے خانے انہیں ویزا دینا چاہیے اگر وہ انگلینڈ ٹور پہ جاتا ہے اور انگلینڈ سیریز نہیں کھیلتا تو یہ تو مطلب بہت بڑی زیادتی ہو گئی جب وہ تین میں سلیکٹ ہوا ہے تو اس کو بھی تو پریکٹس چاہیے کیا وہ ڈریکٹ میچ کھیلے گا میرا خیال ہے آئیلینڈ پرکٹ بورڈ کو چاہیے ویزا دے اور مجھے یہ بھی پتا چلا کہ اس کے پاس بیٹیش پاسپورٹ ہے بیٹیش پاسپورٹ کو بیٹیش پاسپورٹ کو بیٹیش کی ضرورت ہی نہیں ہوگی کیا مسئلے مسائل ہیں سمجھ بھی نہیں آرہا مجھے لگتا ہے پاکسپورٹ پر شاید اپلائی کیا گیا ہے ونہا ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا پاکسپورٹ کے ساتھ جاتی ہے اور چیرمن پی سی بی کو سک موقع اتیار کرنا چاہیے دوسرا آپ کے سوالات آئے ہیں بابر آدم جو میں نے ویڈیو بنائی ہے تو اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے جو سوشل میڈیا پر لوگ ہیں یا ٹویٹر پر ہیں یا ٹی وی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں سوک کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پہلے پوری ویڈیو دیکھیں جو ویڈیوز میرے پاس آئی تھی کہ وہ پرٹس کر رہا ہے چھکے ماننے کی تو اس پہ میں نے بات کری اور اس کا حل بھی دیا اس ویڈیو میں اس کا حل کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا کہ باتشید علی نے یہ بات بولی باتشید علی آج یہ بھی بولتا ہے بابر آدم کیا دنیا کے جتنی بھی ٹوپ وارڈر بیٹھا لے نا اگر وہ ایک مہتے تین چھکے مار دینا اسٹیٹ پر تو میری وہی شرط ہے کہ میں یہ یو جیوب چینل بند کر دوں گا کیونکہ نہیں مار سکتے بھائی سامنے سکرین ٹو سکرین ہٹ ماننا بچوں کا کھیل ہے کون مار سکتا ہے کرس گیل ٹائپ کا جو جس کو مطلب پاور ہو بہت ساری یا میکسویل بھی نہیں مار سکتا یا بٹلر مار سکتا ہے یہ ٹریویس ہیڈ ہو گیا یا کوئی یہ تو ہوریزنٹل شارٹ مارتے ہیں ہاں بابر کے جو پرابلم ہے وہ اُس کے پاؤں بہت زیادہ کھلتے ہیں اگر وہ پاؤں بند کر لیں جس طرح وہ کورڈ آئی گیا اسٹیٹ رائی مارتے ہیں نا اسی میں پھر وہ کچھ کرنے پر چھکا مار سکتا ہے تو اس کا حل بھی تو دیا جتنے بھی گریٹس ہیں نا آپ اسے پوچھ لیجئے گا کیا کوئی بیٹسمن سکرین پر تین چھکے مار سکتا ہے نہیں مار سکتا اسپینرپ کی بات نہیں کہہ رہا ہوں پھر کہہ رہا ہوں اسپینرپ کو تو آسان سے آسانی سے لگ جائیں گے تو آپ لوگوں نے ایسا ہوا بنا لیا اس کا حل بھی تو بتایا ہے جیسے روحک شرمہ ہے اس کا جو اسٹان سے وہ مار سکتا ہے لیکن بولر کیا لینڈ بول کرتا ہے آپ کو موہ پہ بول دیتا ہے موہ پہ بول جب ہی کرتا ہے جہاں پہ بول سیم ہو رہا ہوتا ہے سوئی گھو رہا ہوتا ہے تو اگر کرکٹ نہیں کھیلی تو بس کیا بولوں ابھی میں تو بولتا ہوں اور جتنے ٹاپ آٹر ہیں نا آپ لوگ اپنی طرف سے نام لکھتے ہیں اگر وہ بھی مارٹن اپنے یہ یوٹیوب چینل بند کرنے چلیں لیکن ایسوسیت میں بیان کے اگز نہیں ٹاپ کالیٹی بولنگ کے سامنے چاہے وہ بولٹ ہو چاہے میچن سٹارک ہو چاہے شاہنشاہ کی دیو چاہے نصیب شاہ چاہے بھمرا بھمرا کو تو سوال ہی پیدا نہیں تو چھوڑو بھمرا کر انہوں نے جول میں نام لے دیا جو مطلب میڈیوکر ٹائپ بھی ہے نا ون ٹھائٹی ون ٹھائٹی فائیب بولر کے انہیں بھی سیدھا کیونکہ بیچ پر کوئی بولی نہیں کرتا لیفٹ آم کا انگل بنتا ہے پرائی ٹام کا بھان کرتی ہے پاؤں درم جاتی ہے بہت تو تھوڑا سا اکل سے کام لیا کرتی ہے بابا کا جو پروم تھا وہ میں نے بتا دیا اس کی جو ویڈیوز میرے پاس آئی تھی چھکے مانے کی پریکٹس کرے اس کو پاؤں بند کرنا پڑے گا اس کا اپنا سٹانس تھوڑا سا کم کرنا پڑے گا تو اس کا پاؤں زیادہ نکلے گا تو تھوڑا سا سمجھا کرو زہن لڑایا کرو بھائی جاز یہ سوچل پیڈیا پہ جو پھو 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 کرتے ہو بیکار چیزیں نہ کرو وہ دو تین ویڈیوز چلا لی ہیں انڈیا سے مجھے آیا کہ جی دکھا گیا تو اس میں غلط کیا ہے کسی سے یہ پوچھ لیں آپ تو کرکٹس سمجھے ہم نے تھوڑی بہت کرکٹ کی لی ہے مطلب آٹے میں نمک کے برابر لیکن اللہ بازوں پہ کی لی جو پروبلم نظر آتی ہم بول دیتے جو ہمیں صحیح لگتا ہے یہ اچھی چیز ہے جیسے ابھی شیط کیوں ٹیم میں ہونا چاہیے تھا ہم نے بولا لوگوں نے بولا نہیں اب تو یوگراج نے بھی بول دیا کیوں پانسو بیالیس اند بنائیں ابھی تک سیسٹی سیون پوائنٹ سیون فائک پی آبیج سے جس کا سٹریک ریٹ ہے ون فورٹی ایڈ کا فورٹی ایڈ فورٹی 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 سکس صحیح ہے اسی طرح روطو راج ایک رن سے نمبر سیکنڈ ہے اس کے فائی فورٹی ون ساڑ کی ایڈ ہے ویراد کی سیسٹی سیون کی ایڈ سی 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 روطو راج بھی ست آبن فورٹ ہیں اور سولہ چکی ہیں فورٹ زیادہ ہیں ویراد سے اور چکی کم ہیں سی ہے چو ایس ہیٹ پانسو دیلیس سن تریلیس کی ایویج دو سو ایک ست چوکے تھرٹی ون سی سنجو بابا سنجو 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 ایٹ سو ترے سنجو سنجو چوکے تیس چکے سنیر نرائن یہ بھی مارس تیسی سنیر نرائن چار سو ایٹ سنجو چو سنجو کی ایویج ہی گی بابا سنجو چو بی ایویج چال چکے چو چو چکے چکے چو چکے چی با چی 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 یہ سالٹ کجیو ٹاپ آٹر اس کا اسٹرائی کریٹ ونٹی تھری ہے سدرشن کا ہے 131 کا اسٹرائی کریٹے چار سو چوبی سن ہے پانت 156 کا اسٹرائی کریٹ ہے یہ بہت اچھا ہے نمبر پانچ کے بھی ہے تیس چوکے اور پیسیس شکے اسی طرح بولز میں سب سے اچھا اٹھارہ بٹے ہیں بھوڑا کی سولہ اشاریہ 50 کی ایویج ہے economy 6.20 باقی سب کی آ نو نو سے اوپر ہے سنیر نرائن کی سیس پوائنٹ بتاتا ہوں آپ کو میں سنیر نرائن سیس پوائنٹ سیس پوائنٹ سیس بانے کلدیب کی ایت پوائنٹ 20 اکانومی چودہ بٹے آرشدیب سنگھ کی پندہ بٹے تین اکانومی ہرشک رانہ کی چودہ بٹے نائن پوائنٹ فائنٹ سیس مستفریز رحمان چودہ بٹے نائن پوائنٹ ٹو سیس چہال چودہ بٹے نائن پوائنٹ نائن زیرو اچھا مکیش کمارک کی دس کی گیارہ 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 کی پندہ بٹے بھرون کی ہے سولہ بٹے ایک پوائنٹ سیون فائنٹ بھر یہ دیکھیں ہرشک پٹیل کی سترہ بٹے نائن پوائنٹ سیون ایک تو اس کا مطلب ہے بیٹنگ پیلٹ آئیس بچیز ہیں اسی طرح اگر میں آپ کو پی ایسل کا بتا دوں ہمارے فائب سسٹی نائنگ جرید ہے بابر نے فیپی سچ کی ایویج سے ون فوٹی ٹو کا سٹرائک ریٹ ترے سٹ چوکے بارہ چکے تو اس سے بھی آپ آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ وہ ٹائیمار ہے اس کو اپنا گیم نہیں چھوڑنا چاہیے اگر چھوڑے گا تو پرابلم ہوگی ہاں جب دس سوار سروائی پہ جائے پھر تو اس کی لئے بہت آسانی ہوگی ریزوان کی چار سو سات رنگ دی پی ایسل میں تیتیس کی ایویج تھی ون ٹوئنڈی ٹو کا سٹرائک ریٹ تھا تیتیس چوکے پندہ چکے ڈاؤسن کے جی ایچ وینڈ ڈاؤسن کے تیسو چونسٹرن ایچ سو چوبوں کا سٹرائک ریٹ ایچ سٹرائک ریٹ سائی مآیوک کے تیسو پندہ چونسٹرن ایچ سٹرائک ریٹ سہی دی اس کی بولنگ کی بھی ایک آن می ایک پوائنٹ نہیں یہ تو وہ ہے اپنا ستائیس چوکے اور ایکیس چکے اسام آمیل کی چوبیس ویٹھے دی ایک ایک پوائنٹ ون تری کی کونمی محمد علی کی ایک پوائنٹ ٹو تری کی کونمی انیس ویٹھے تھی اب گار احمد کی سولہ ویٹھے سیون پوائنٹ ایک دو یہ اچھی ایک آن می باقی اکیل اسی نسپینر آتا ہے ڈیویڈ ویلی تا ہمارے پاس تو ہمارے اس میں تین اسپینر آئے دو فات بول آ رہے ہیں تو ہمارے ہاں بولنگ فرنڈی پیچن تھی اس کا مطلب ہے یہ سارے سٹیٹس اس لئے بتا رہا ہوں کہ اس میں آپ کو پتا چل جائے گا لیکن تھوڑا سا جو بات میں نے کری ایک تو آمی کے عویزہ وہ سولپ ہونا چاہیے کیونکہ کل سے سیریز شروع ہو جائے گی پہلہ جو بابر آزم والی بات ہے اس پر تھوڑا سا دھیان دیں کیوں نہیں مار سکتا دنیا کا کوئی بھی بیٹھا جو پریٹس کی ویڈیوز میں پاس ہیں جو اس پر میں نے وہ ویڈیو بنائی تھی تو بلاس پوری دنیا میں تو اس کا حل بھی تو دیا تھا کہ اس کو اپنی بیک لیفت کھولنی پڑے گی تو تھوڑا تھنڈے دل سے دیکھا کریں اور آٹے کے نمک کے برابر تھوڑی کرکٹ کے لیے مان لیا کریں آئندہ آنے والی جو میچز آئیں گے نا اس میں سوچیے گا کہ کون سیدھے چکے مارتا ہے کوئی بھی نہیں مارتا ہے چلیں ملتے ہیں رات میں انشاءاللہ اس دو کے ساتھ دنیا میں جتنے لوگ بیمارے اللہ تعالیٰ صحت دے بات سیدھنے کی طرف سے اسلام علیکم